پاکستانی کرونا کو مات دینے لگے سہتیاب افراد کی تعداد ایک ہزار اٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں سولہ نئی حلاکتیں تعداد ایک سو انسٹھ ہو گئی مزید پانسو چودہ کے سس سامنے آگئے تعداد سات ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی پنجاب میں تین ہزار چھے سو انچاس سن میں تئیس سو پچپن خیب اپکتن خواہ میں ایک ہزار ایک سو سینٹس بلوچستان میں تین سو چہتر مریض کوئیٹا فقیر آباد میں ایک ہی کاندان کے نوہ افراد کرونا کا شکار متاثرہ فیملی کو گھر میں کرنٹینہ کیا گیا نہ ہی پولس احرکان تائیونات کیے گئے مریضوں کے سریاں باہر گھومنے سے بیگر اہل محلہ کو بھی خطرہ لاحق سکھر میں تبلیغی جماعت کے نوے احرکان کرتی نہ مرتفع سن میں لاکڈاؤن کو چار ہفتے مکمل چھوٹے تاجروں کو کاروبار کرنے کی ایجازت مخصوص دنوں میں تہشدہ کاروبار کھولنے کی تجویز مرسائیکل پر خواتین اور بچوں کو بھی بٹھانے پر پابندی صحفیوں اور پولس والوں کا استثناء بھی خاتم سندھ کرونا ٹیسٹ میں باقی صوبوں سے آگے ترجمان سندھ حکومت بریسٹر مرتزا وحاب کا ٹویٹ لکھا سندھ میں سترہ اپرل تک اکیس ہزار دو سو بھاہتر کرونا ٹیسٹ کیے گئے مساجد میں استمائی سہری اور افتاری نہیں ہوگی کل کے علامیے پر صوفی صدمل ہوگا کرونا کے خلاف علماء کا کردار اہم ہے موانے خصوصی فردوسہ شکاوان کی میڈیا سے گفتگو آخری دنوں میں ہم نے جو دو لاکھ پینسٹھ ہزار پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڈیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں یا پچیس کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے لیکن لوگ ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے پاکستان میں ایک رونا وارس کنٹرول میں ہیں کراچی سے مسافر نہ لاتے تو لوگ سڑکوں پر مر جاتے پچیس اپریل یا یکم میکرو ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ کریں گے وزیر الوی شیخ رشید کا تقریب سے خطاب زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈنیٹس پر عمل درامت شروع ہوگا تین سال تک کیس کی سزا ملے گی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں گندم چینی اور آلو کی سمگلنگ بہت نقصان دے ہیں انصداد سمگلنگ آرڈننس منگل تک جاری کر دیا جائے گا ملتان میں وزیر خارجہ شام امود قریشی کا منظور آباد اور قاسم پور کالونی میں احساس کفالت سینٹر کا دورہ امدادی رکم کی تفصیل کا طریقہ کارچک کیا کہتے ہیں سوہ کروڑ خاندانوں میں ایک سو چوالیس عرب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں نسپٹلز میں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں ایم ایس ہیں اور پورا جو طبیع عملہ ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹی بی عملہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے ڈاکٹرز کا دحفظ ہماری اولین ترجی ہے گورن پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں قوم ڈاکٹروں کی خدمات کبھی فراموش نہیں کرے گی پنجاب میں ہی فاسٹی کٹس کی کمی نہیں ہے حکومت فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے مشکل گھڑی میں سیاسی قیادت کو وبا سے مل کر لڑنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا تقریب سے خطاب مقبوز کشمیر میں کرونا کو اسلحی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ خاصصی مشن مقبوز عبادی میں بھیجے آپوزیشن لیڈر شہواز شریف کا امریکی ناظم الامور کو خط کرونا کے خلاف جنگ میں مدد کرنے پر امریکہ کا اظہار تشکر پال ڈبلی جونز کے نام جوابی خط میں لکھا کرونا سے انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے قاون کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی مل کر جدوجہت کرنا ہوگی کرونا کے خلاف امریکہ کا ادانہ کردار ادا کریں اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کو نیاب میں پیشی کا دوبارہ بلاوہ آ گیا شہواز شریف کو تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ باہر سپریل دن بارہ بجے نیاب ٹیم کے روبل پیش ہونے کا نوٹس شہواز شریف کو نیاب کا نوٹس دینے پر مریم آرنگزیب کا رد عمل کہتی ہے دنیا کرونا وارث سے لڑا ہی ہے نیاب نیازی گھڑ جوڑ شہواز شریف سے لڑا ہا ہے یہ وقت عوام کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ہے تماشے لگانے کا نہیں عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے بعد پاکستانیوں کے لیے بھی بڑی خوش خبری پیٹرول کی قیمت میں چھبیس روپے پچھتر پیسے کمی متوقع حکومت نے روما اٹھائیس ڈالر اکاون سینٹ فی بیرل میں تیل خریدا سات ڈالر بیاسی سینٹ فی بیرل چارجز ادا کیے گئے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت پینتیس روپے پچھتر پیسے بنتی ہے حکومت فی لیٹر پینتیس روپے ٹیکس لے رہی ہے پیٹرولیم جوین کے ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت ستر روپے پچھتر پیسے فی لیٹر کی جا سکتی ہے پاکستان نے اقلیتوں کے تحفظ کی نئی مثال قائم کر دی کرتارپور گردوغارہ کی امارت کو موسم کی شدت سے پہنچنے والے معمولی نقصان کی فوری مرمت کر دی گئی بھارت میں بابری محجد اور دوسرے مذہبی مقامات جو نفرت کا شکار ہوئے آج تک ان کی بحالی ممکن نہ ہو سکی بھارت میں نفرت اور انتہا پسندی کے انہی روائیوں کے باعث قومیتوں پر مشتمل کئی ریاستیں قائم ہو سکتی ہیں ٹی وی اور سٹیج پر راج کرنے والے عمر شریف نے زندگی کی پینسر بہاریں دیکھ لیں کومیٹی کینگس تازم آج بھی جوان ڈائلوگ سن کر چہروں پر مسکراہت بکھر جاتی ہے پاکستانی کرونا کو مات دینے لگے سہتیاب اپراد کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں سولہ نئی حلاکتیں تعداد ایک سو انسٹھ ہو گئی مزید پانسو چودہ کیسے سامنے آگئے تعداد سات ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی پنجاب میں تین ہزار چھے سو انچاس سن میں تئیس سو پچپر خیب اپکنخواہ میں ایک ہزار ایک سو سینٹس بلوچستان میں تین سو چھہتر مریض کوئچہ فکیر آباد میں ایک ہی کاندان کے نوہ افراد کرونا کا شکار متاثرہ فیملی کو گھر میں کرنٹینہ کیا گیا نہ ہی پولس اہل کا تائینات کیے گئے مریضوں کے سریاں باہر گھومنے سے دیگر اہل محلہ کو بھی خطرہ لاحق سکھر میں تبلیغی جماعت کے نوے حرکان کرتی نہ مرتقب سن میں لاکڈاؤن کو چار ہفتے مکمل چھوٹے تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت مخصوص دنوں میں تیشدہ کاروبار کھولنے کی تجویز مرسائیکل پر خواتین اور بچوں کو بھی بٹھانے پر پابندی صحفیوں اور پولس والوں کا استثناء بھی خاتم سنڈ کرونا ٹیسٹ میں باقی صوبوں سے آگے ترجمان سنڈ حکومت بریسٹر مرتزا وحاب کا ٹویٹ لکھا سنڈ میں سترہ اپرل تک 21,272 کرونا ٹیسٹ کیے گئے مساجد میں استمائی سہری اور افتاری نہیں ہوگی کل کے علامیے پر صوفی صدمل ہوگا کرونا کے خلاف علماء کا کردار اہم ہے موانے خصوصی فردوسہ شکاوان کی میڈیا سے گفتگو آخری دنوں میں ہم نے جو دو لاکھ پینسٹھ ہزار پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڈیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں یا پچیس کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے پاکستان میں کرونا وارس کنٹرول میں ہیں کراچی سے مسافر نہ لاتے تو لوگ سڑکوں پہ مر جاتے پچیس اپریل یا یکمہی کو ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ کریں گے وزیر علوے شیخ رشید کا تقریب سے خطاب زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈننس پر عمل درامت شروع ہوگا تین سال تک کیس کی سزا ملے گی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں گندم چینی اور آلو کی سمگلنگ بہت نقصاندے ہیں انصداد سمگلنگ آرڈننس منگل تک جاری کر دیا جائے گا ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا منظور آباد اور قاسم پور کالونی میں احساس کفالت سینٹر کا دورہ امدادی رکم کی تفصیل کا طریقہ کارچک کیا کہتے ہیں سوہ کروڑ خاندانوں میں ایک سو چوالس ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں